اکیم اسلام علیکم اور خوش آمدیر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہیں ایک نئے ایک سپیسو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عمران حسن and once again in a solo short because ارملہ is a bit late as I was پچھلی بارش کے اندر جو کہ لاہور کے اندر جس وقت شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم بارش کی بات کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے دن کا آغاز کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں دونوں صورتوں میں ہماری best wishes آپ کے ساتھ ہیں اللہ کرے آپ کا دن بہت اچھے سے گزرے اور جو آپ چاہتے ہیں آپ آج کے دن میں آپ کے لئے اچھا ہو وہ ہو جائے آپ کی سبھی امیدیں بنائیں اور آپ کی کوششیں آپ کو اس کا سمر ضرور ملے اس وقت جناب جو صورتحال ہے خاص طور پر پنجاب کی یا نوردن پاکستان کی بات کریں بارشیں بہت شدید ہو رہی ہیں ہر طرف پانی ہی پانی ہے یا ہم آپ کو تازہ ترین مناظر لاہور کے دکھا رہے ہیں لاہور ڈیفنس کا یہ علاقہ ہے اور اس کے علاوہ باقی بھی آپ اگر پورے شہر کی بات کریں شدید بارش اس وقت ہو رہی ہے کچھ جگو پہ کچھ جگو پہ ہو چکی اور شدید پانی کھڑا ہے سڑکیں ایسا لگتا ہے کتا ہے کہ ندینالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں بجلی کے کئی فیڈرز اس وقت ٹرپ کر چکے ہیں متعدد علاقے لاہور کے تاریکی میں ڈوب گئے ہیں اور لاہور کے علاقے نشتر ٹاؤن میں ایک سو اٹھاسی میلی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی اور اب تک تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہوگی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں دوسری جاری گلشن راوی میں ایک سو کرتبہ چوک میں چورانوے جوہر ٹاؤن نوے لکشمی چوک پچانوے مغلپورا اٹھاسی میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور اگر ہم دیگر علاقوں کی بات کریں تو اس میں گلبرگ آ جاتا ہے یہاں پہ اکتر میلی میٹر مالڈ وڈ کے اوپر پچھتر میلی میٹر تاج پورا اور پانے والے تعلاب میں بانوے بانوے میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ بہت زیادہ اٹسلف دو کہ اس وقت گلبرگ کے علاقوں میں جو انٹنسٹی پچھلے سپیل کی تھی وہ اتری نہیں ہے لیکن ڈیفینس کے علاقوں میں لاہور میں بہت شدید بارش ہوئی ہے اور وہاں پہ پانی لوگوں کے گھروں میں بھی ریپورٹٹ لی داخل ہوا ہے دوسری جانبی تذکرہ صرف لاہور کا نہیں ہے اس میں فیصلہ بہت بھی ہے اس میں سیال کورٹ بھی ہے نارو وال بھی ہے گجرہ والا ہے اسلام آباد ہے راولپنڈی ہے اور پشاور ہے یہاں پہ بھی جو نشیبی علاقے ہیں وہ بھی اس وقت زیرے آبے جی اور مقدوش صورتحال ہے اور ہم آپ کو یہ تازہ تیرین مناظر جو اس صورتحال میں ہم آپ کے لئے ریکارڈ کر پائے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سو آپ سے ایک تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ورک پلیسز پہ پہنچنا ہے تو بی ویری کیفول آپ کا جو روٹ ہے اس کو آپ پہلے کسی سے پوچھ لیں اگر کوئی گزرا ہے اس کو آپ کلیر رکھئے ورنہ آپ بہت زیادہ تنگ ہو سکتے ہیں اگر آپ کی گاڑی کا جو لیول ہے وہ زمین سے بہت نیچے ہے یا بہت زیادہ اوپر نہیں ہے تو بھی آپ پریشان ہو سکتے ہیں چونکہ رستے میں کئی گاڑیوں اور کئی موٹر بائیکس میں نے بند ہوتے دیکھیں تو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اچھا اس ساری صورتحال میں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ انتظامیہ کے حوالے سے ہے مطلب ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ لاہور میں انتظامیہ ہوا کرتی تھی آڈیہ ہوا کرتا تھا ایسی جب بھی صورتحال ہوتی تھی اور اب مجھے واقعی وہ پرانا لمبے بوٹوں والا زمانہ یاد آتا ہے جب کوئی تھا کہ لنبے بوٹ پہن کے نکل آتا تھا کم از کم نظر تو آتا تھا انتظامیہ حرکت میں تو آتی تھی اس وقت پورے لاہور کے اور میں پورے پنجاب کی بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا لیکن لاہور کا تو میں آئی وٹنس ہوں کہ اسے پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے اس وقت امام ہے ان کی زبوحالی ہے اور یہ پانی ہے اور یہ پانی بہا کے لے کے جا رہا ہے جی سب کچھ ایسا لگ رہا ہے اور انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے انتظامیہ اگر کہیں ہے می بھی وہ سرکاری آفیسز کے آس پاس تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن میں آپ کو گل بگ کی حوالے سے فرسٹ انفرمیشن دے سکتا ہوں جو کہ مین علاقہ ہے ڈیفنس کا مین علاقہ ہے یہاں پہ کوئی انتظامات نہیں ہیں اور اس وقت لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پھر سے بڑے ہیں بہت مختوش صورتحال ہے اور ہم آپ کو کیا بتائیں کہ ہم کیسے پہنچیں آپ تک پروگرام کرنے کے لئے سو میری گزارش ہے گزارشی کر سکتے ہیں ہم ماشاءاللہ بابو افسر شاہی سے کہ ذرا باہر نکلئے اپنے کمفرٹ زون سے اپنی بڑی بڑی گاڑیوں سے اور ان چھوٹے رکشے پر ٹیول کرنے والے یا ٹیکسی پر ٹیول کرنے والے لوگ کا خیال کیجئے ان کا کوئی حال نہیں ہے پلیز ان کو پوچھئے کہ ان کا کیا حال ہے ساری صورت ہے تو اس پر ہم بات کرتے رہیں گے دوسری جانب ایک مختلف صارفین یعنی کہ میں اور آپ ان کے لئے ایک اور بری خبر ہے اور وہ بجلی کے حوالے سے ہے وہ خبر یہ ہے کہ جی نیپرا نے بجلی کی قیمت میں ایک روپے پچیس پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے مہنگائی کا یہ سال ہے کے الیکٹرک اور لائف لائنج صارفین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا دوسری جانب جو بجلی ہے وہ مزید دو روپے پانچ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاریاں جا رہی ہیں کے الیکٹرک کا جو تیرف ہے اس میں ایک روپے آنچاس پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے اور نیپرا میں قیمت سے متعلق جو سمات ہے وہ آج کی جائے گی اس میں فردر ڈیٹامین کیا جائے گا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ایک جانب بجلی کی قیمت اس لیے بڑھائی جاتی ہے کہ لائن لاؤسز کم کرنے دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجلی کی قیمت روز بڑھائی جا رہی ہے کوئی پچھا نالا نہیں ہے کہ دس is what we can say I mean there is no one جو کہ اس ساری صورتحال میں پوچھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس پہ بارہل ہم بات کریں گے بات کرتے رہیں گے ایکانومی کو بھی ہم ڈسکس کریں گے and of course ملک کی پولیٹیکل سیچویشن کو بھی اس سے پہلے کہ ہم بڑی خبر کی جانے پر جائیں آج پرگرام کا دوسرا حصہ بڑا خاص ہے آپ کے لئے اس میں ہمارے جو سپیشل اولمپکس کے چیمپئنز ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں جوئن کریں گے اور آپ کی ملاقات ان سے کرائیں گے and this is exclusive that we have today اس پہ بات کریں گے ہم پرگرام کا باقاعدہ آغازب کرتے ہیں دیکھتے ہیں آج کی بڑی خبر تو جناب بڑی خبر میں ہم بات obviously سیاست کی کریں گے current affairs کی کریں گے اس وقت پاکستان کے current affairs کچھ خاص اچھے نہیں چل رہے چاہے وہ political affairs ہیں چاہے وہ judicial affairs ہیں چاہے وہ economic affairs ہیں ٹھیک نہیں چل رہے ہیں IMF معاہدے کے بعد جو معاشی صورتحال ہے اس میں بہتری دکھائی دے رہی ہے بارال کچھ مصبت آشاری آئے ہیں حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے مگر عملی طور پر جیسا کہ میں نے کہا نہ بجلی کم ہو رہی ہے نہ گیس مل رہی ہے یا کم ہو رہی ہے مہنگائی کیسے کم ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں IMF کی ساتھ سخت شرائط ہے جن کا کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا ان پر عمل ہونا ہے ملک میں اس وقت توانائی بہران سنگین ہو چکا ہے تقریباً ساڑھے پانچ ہزار میگا وارڈ کا شارٹ فال ہے اس وقت جو کے پہنچ گیا اور دوسری جانے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت نے ایک اور جھٹکہ دے دیا تقریباً سوہ روپے ایک روپے پچیس پیسے فی یونٹ مزید بجلی مہنگی ہو گئی یعنی کہ اگر آپ ہزار یونٹ استعمال کرتے ہیں تو بارہ سو پچاس روپے بل آپ کا اس طرح پھر زیادہ آئے گا اور آف کورس دنخواہ بہی کی وہی ہیں پنجاب میں جو بیس کلو آٹے کا تھیلہ ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو اس کو بیس سو روپے مہنگا کر دیا گیا ہے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ یقینی طور پر ہمیں عجیرن نظر آتی ہے جینا کیا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے اور اس صورتحال میں یہ مہنگائی کیسے کم ہوگی عوام کو کیسے ریلیف ملے گا یہ جو تیرہ جماعتوں کا کولیشن ہے یہ کیسے مسائل حل کرے گا بارہ اگست کو حکومت کی مدت بھی پوری ہو رہی ہے اور کیا مدت پوری ہونے پر جس مقصد کے لیے حکومت آئی تھی کیا وہ پورا کیا اس نے اگر آپ ایس شہری مجھ سے پوچھے تمہیں کہوں گا نہیں لیکن حکومت کہیں گی کہ ہم نے بہت امپرویمنٹ کیا اور کل تو اس آگڈار صاحب نے اس حد تک کشادہ دلی سے کام لیا کہتے ہیں کہ ملک ترقی کی راہ پر کامزن ہو گیا دوسری جانب لندن اور دبائی کے بعد تمام نظر اس وقت سعودی عرب پر لگی ہیں وہاں لیگی قائد دواز شریف صاحب کی ملاقاتیں جاری ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے اپنے انتخابی مہم کہنا چاہیے کہ انہوں نے شروع کر دیا جاری رکھے ہوئے ہیں دی امپورٹنٹ سٹیکولڈر اس تحقام پاکستان پارٹی کی بھی صف بندی اس وقت جاری ہے ہم انفارمیشن بن رہی ہے ہم نے فارمیشن کا ذکر کیا تھا پشلی دفعہ جانگیر ترین صاحب کے رابطے تیز ہو گئے ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں تیس سے زائد جو سابق اراکینیں اسیملی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا ویسے ہی وہ آئی پی پی یعنی کہ اس تحقامے پاکستان پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں جہاں حکومتی اتحاد نے الیکشن کی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں وہی تحریک انصاف سیاست سے اس وقت آؤٹ ہوتی نظر آتی ہے پارٹی لیڈرشپ شدید دباؤ کا شکار ہے چیئرمن پی ٹی آئی متعدد مقدمات میں مطلوب ہیں پیشیاں بھکتے نظر آتے ہیں کئی کیسز میں تو ریلیف ان کو ملا ہے لیکن کئی میں ایسا لگتا ہے کہ ان کے خلاف جو شکنجہ ہے وہ مسلسل تنگ ہو رہا ہے مسلسل ان کے خلاف جو صورتحال ہے وہ ٹائٹ ہو رہی ہے چاہے القادر ٹرسٹ کیس ہو اس میں چیئرمن پی ٹی آئی ان کے اہلیے کی جو بوری زمانہ تھے اس میں ان کو توسی ضرور ملی ہے تو شاہ خانہ میں بھی ریلیف ملا ہے وارنٹ گرفتاری محتل کرنے کی جو استداء ہے چیئرمن تحریک انصاف کی طرف سے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں اسلامباد ہائی کوٹ نے ٹرائل کوٹ کے کو ساتھ دن میں فیصلہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی اور دوسری جانب جو لہیہ آرازی سکینڈل ہے وہ بھی چیئرمن تحریک انصاف اور ان کے اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف ہے اس نے ان کو آج طلب کیا گیا ہے and the most important development was گلکت بلتستان جہاں آخری حکومت کہہ سکتے ہیں تحریک انصاف کی موجود تھی یا ان کے نمائندہ وزیرعالہ موجود تھے خالد خرشید صاحب ان کو ناہل قرار دیا گیا ہے اور حکومت میں جو اپنے کیسز ہیں ان کو ختم کرانے کے بعد نیب آرڈینس میں ایک بار پھر تبدیلیاں کر دی ہیں اب چودہ دن کے بجائے ملزم تیس دن تک اس کو ریٹین کیا جا سکے گا اور initial stages کی پر گرفتار ہو پائے گا سو یہ وہ ساری developmentز ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں اس کا overall ملکی صورتحال پر کیا اثر ہے دوسری جانب جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ مسلسل یہ نوید دے رہی ہیں سرچے کے ایم ایف کی طرف سے آپ کو آنے والے وقت میں تین ارب ڈالر مل جائیں گے لیکن ملکی معیشت وینٹی لیٹر پہ ہی رہے گی we can not say کہ recover کر جائے گی اس کو مزید افتہامات کرنے پڑیں گے جس سے recovery کی جانب جائے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار جناب عمران میر صاحب موجود ہیں ان کا تجزیہ ہم شامل کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کتنا موثر دیکھتے ہیں ان policies کو جو کہ پچھلے almost 12-13 مہینوں میں یہ اس موجودہ حکومت نے کی ہیں میر صاحب thank you very much for joining us سبح بخیر آپ کیسے ہیں اور بارش نے زیادہ تو متاثر نہیں کیا آپ کو اور آپ کے آس پاس کو جی بس گھر کے اندر سے بیٹھ کے نظارہ کر رہے ہیں اور ظاہرہ بھی باہر نہیں نکلے لیکن بارش صبح سے فجر کے ٹائم سے شروع ہے اور کافی لمبی جڑی لگی ہوئی ہے اچھا میں آپ کی بڑی توجہ سے باتیں سن رہا تھا آپ نے بڑا کمپنی ہنس اپ میرا خیال ہے آپ نے کوئی خبر نہیں چھوڑی ساری چیزوں کا آتھا کر دیا ساری سیاست کے گیرد موسم کے گیرد ساری چیزیں آپ نے گمہ دی لیکن اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک آج بہت بڑا تاریخی حوالہ ہے میں اس سے بات کرنا شروع چاہوں گا آج ہے پانچ جولائی پانچ جولائی انیس سو ستتر کو ہمارے ہاں بہت بڑا مارشلہ لگا تھا جنہل زاودھاک نے اس وقت کی جو منتخب حکومت تھی زورفکار علی بھٹو کی اس کا کھٹا اٹھا تھا اور پھر وہ بلکہ کتابوں میں پڑھتے تھے اس کا آپریشن کا جو نام دیا گیا انٹریزنس ایجنسیز کے پاس اس کا نام تھا ہے آپریشن فیئر پلے اچھا وہ آپریشن فیئر پلے ہوا ہے کیونکہ آپس میں پی این اے کی جو پاکسان نیشنل ارائنس تھا جس میں بہت ساری جماعتیں تھیں بھٹر صاحب کے مخالفوں اور الیکشن لڑا تھا اور غالبا مرکہ نے دو سو سولہ سیٹے تھی جو اس وقت کی اسمبلی تھی جس میں سے زورفکار علی بھٹو جو تھے ستر کے الیکشن میں جب ہوئے وہ ایک سو پچمن سیٹے لے گئے اور پی این اے کے حصے میں آئیں یہ چھتیس سیٹے اور پھر ظاہر افتات مڑ گیا اور میں نے کہا جی یہ بہت بڑی داندھی ہوگی ہے اور پھر وہ لمبا چلا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے وہ آپ اس میں اتنے فسادات ہوئے کرفیو لگے میں بھی اس وقت مطلب ہے اتنی شعوری ہوش میں تھا کہ وہ ساری چیزیں اپنی آپوں کے سامنے دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ ارسہ تو بہت ہوگی ہے امیر صاحب لیکن ایک بات سے آپ اگری کریں گے کہ وہ نازک موڑ جو تھا وہ نازک موڑ ابھی تک گدری ہے ہم اسی سرکل میں گھوم رہے ہیں میں یہی کہنے لگا تھا کہ دیکھیں اس بات کو اب چھالیس برس گدر چکے انیس سو ستتر میں جنرل جاولاک آئے انہوں نے کہا کہ چونکہ ملک میں حالات بڑے خراب ہیں نازک موڑ ہے اس سے پہلے دیکھیں نا چھ سات سال پہلے ملک دو لخت ہوا تھا انیس سو اکتر میں ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کے مہلا دیش بن گیا اور یہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تھی جب اتنی بڑی پھر وہ تحریک کھڑی ہوئی ملک کے اندر حسادات شروع ہو گئے جلاو گھراؤ ہوا نوے دن کے اندر انتخابات کروا کے اور یہ ساری چیزیں آپ سمجھ لیں ساری سیاسی جماعتیں اور پھر ہوا یہ کہ وہ نوے دن جو ہیں وہ پھر گیارہ سال تکنی آئے وہ ایک ازار نمو جو الیکشن جو پہلے غیر جماعتی انتخابات کرائے وہ انیس سو پچاسی میں جا کے کرائے کھینے کا مقصد ہے کہ جب ملک کے اندر آپ اس میں انتشار ہو سیاسی جماعتیں بیٹھ کے بات نہ کریں نا پھر اس کے نتائج ایسے ہی نگلتے ہیں جیسے آج ہم شیالی سال کے بات دیکھ رہے ہیں آج بھوکے جیسے کہتے ہیں خان صاحب نے ابھی بھی انٹرویو نے کہا کر ہی مارشلہ نہیں ہے یہ تو کھو مارشلہ سے آگے کی چیز ہے تو وہ ظاہرہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے بات نہیں کریں گی دائلوگ نہیں کریں گی کہ بھی کس طرح سے اس بلک کو لے کے آگے چلنا ہے ایک بنیادی چیزوں کے کنسنسس پر ہونا چاہیے نا پھر اس کے نتیجہ یہی جکلتا ہے چاہے وہ جیسے کہتے ہیں کھلا نگا مارشلہ آجے یا کوئی ہائیبریٹ قسم کی یہ رجیم آجے جس طرح سے ہم پشھنے کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں آگے فرنٹ پر تو ظاہرہ گورنمنٹ ہی ہوتی ہے لیکن جیسے خان صاحب اپنے پانے کافی عرصے میں کافی عرصے جیسے رہے ہیں آج بھی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں چیزیں سیاسی جواتے ہیں تیرہ چولہ جواتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اب باقی جتنا سینیریو آپ نے منظر کچھا آپ اسی روشی میں دیکھ لیں آپ دیکھیں انشالی سالوں مکیا 11 سال زاول اکساب لے گئے مارشلہ میں پھر اکتوبر 1999 میں مشرف آگئے چلیں میر صاحب آپ سے جب بات ہو رہی ہے ہم نے شروع میں جو کہ بارش کا تذکرہ گیا تو ہماری جو کوئی انکر ہیں وہ بھی اس بارش سے متاثرہ ہٹتی پڑتی ہم تک پہج گئے سرجسٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی عملا حسن صاحبہ ان کو ہم عمران میر صاحب آپ کی جانت سے ویلکم بھی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا عمران میں بارش میں ڈوبتی روات ہی پانچ ہی گئی بھائی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کو ہی زندگی کے اتنے چھوٹے سے جو سیکس سیون یارز کا کریہ زندگی میں پہلے پہلے ہوا ہے دوسری جانب یہ کہ اگر آپ دس منٹ پہلے ان کی حالت دیکھتے اور آپ دو وی آ ہے میر صاحب بطور سینئر صاحب آپ نے فیل ریپورٹنگ بہت کی لیکن یہ سمجھ سکتے بھی ہمارا کام بہت مشکل آسان ہی میں بلکل ٹھیک ہوں ہماری بہت بات کرے تھے میری سمجھ میں آئی اور ساتھ ساتھ یہ جو معاشی صورتحال کی ہم بات کرے تھے ساتھ دار صاحب نے بڑے جب سے آئی ایم ایف سے ہمارا معایدہ تکمیل کے مرائل میں پہنچ جائے بڑی انہوں نے دعوے کر دی ترقی کی را پہ گامزن ہو گیا ہے مہنگائی کم ہو گئی سب کچھ نارمل لوگ ہے کہ موہدے کے دن بعد ساری صورتحال انڈر کنٹرول ہو گئی ہے یا صرف ہماری خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے دیکھیں یہ خوش فہمی ہے اگر تو یہ مستقل تو پھر دیکھیں جو ہم جیسے لوگ ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ ینگ لوگ ہیں آپ آگے اللہ اللہ آپ لوگ کو لغی زندگی دے آپ دیکھیں ساری چیزیں ہم نے جو پچھلے بچاہ سال میں دیکھا چیزیں اسی طرح سے تماشا لگا میں بابی عمران سے مجھگر کر رہا تھا چھالیس سالوں میں دیس سال تو مارسلہ میں مارسلہ اور جو چھبیس سال بنتے ہیں ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت چیزیں کچھ میں چلی دی سال دی چیزیں یعنی ہم سال ہم سال مرز پی خورت ری این میرس اب ایک بڑا عام نکٹا ہے وہ میں کھیں سکپ نہ کر جاؤں یہ چیرمن تیریک انصاف کے حوالے سے ہم جو پڑھ رہے تھے ابھی خبریں جو آ رہی ہیں اس میں ان وہ خود بھی کہتے ہیں اور کیسز تو ان پر کوئی ڈیڑھ سو سے زیادہ ہیں اور کچھ کیسز آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہیں کہ بڑی سنگین نویت کی ہیں وہ کیسز ایسے نہیں ہیں کہ ان میں سے بہتسانی وہ نکل پائیں گے اور ان سے بہت کمزور کیسز اس وقت ان لوگوں پر ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں تو یہ سٹرٹیجی یہ جی یہ مجبوری ہے یہ لوجک ہے کیا ہے کہ وہ جاتے ہیں پیش ہوتے ہیں کہ ان کو توسیر مل جاتی ہیں کہیں توشہ خانہ کے اندر ہائی کورٹ کہتی ہے قابل سماعت نہیں ہے اس پر آپ سنیریوں کو کیسے دیکھنے جو ایک طرف ان پر مشکل ہے لیکن وہ ساتھ آسانی بھی ہو رہی ہے یہ کیا ہے جو آسانی ہو رہی ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ دیکھنا کیا کہتی ہے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ابھی بھی عدلیہ کے اندر ان کو نرم گوشہ مل رہے ہیں ان کو ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جہاں سے وہ ملے میں گورنمنٹ کی بات کہوں کہ جس طرح سے وہ اس کو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی سارے چیزیں ان کو ساری جبوں سے زبانتے بھی ملتی ہیں وہnikیں ان کو زبانتے بھی ملتی ہیں ابھی تک باز DAVID اگر دیکھیں تو ریلیف ہی ریلیف ہے وہ اس کو گورنمنٹ تو اس طرح سے دیکھتی ہے لیکن سو رجائے سے دیکھیں یہاں جسے کہتے ہیں کہ جو زہر اعطاب اس کے اوپر پر سو کیا پچاس کیا دوستو کیا کیسے یعنی وہ اس کے لیے اس کو گھرنے کے لیے کافی ہوتی ہے ایک سے نکلے روسرے میں باقی لوگوں کو بھی دیکھ لینا یعنی جو بندہ اس اس میں نہیں آرہا جو آپ کی اس پولیسیز کے مطابق نہیں آرہا اس کو پر پر کیسے سے کیسے ہیں بندہ دیکھیں مثال کے طور پر میز آتی طور پر خمیتا ہوں اگر پرویز علائی دیکھیں چور یا ڈاکو تے تو وہ مشلے کب تین سالوں سے ہی تے وہ آج کو نئے نہیں ہوگئے یعنی ان کے اوپر کچھ چیزیں ہوگی ہیں تو وہ نئے نہیں ہیں یعنی جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص اس کے ساتھ وہ کھڑے رہے ہیں جہاں ان کی علائنمنٹ رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا کسی کو بھی اسی طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں تھا رات میں وہ سن رہا تھا آمد خان صاحب نے بھی کہا جی کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت ساری چیزیں نہیں اور سے فیصل ہے تو سپریم پورٹر تو صرف فیصل سنا ہے یعنی یہ کیا تماشا ہے یعنی یہ اب ملک کے چوٹی کے وکیل یہ وہ وکیل کہہ رہے ہیں جو عبران خان صاحب کے وکیل بھی ہے جو ان کی پارٹی کے بنیادی جو بانی ارکان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح سے پری دیزائنڈ تھا جس طرح سے روان شریف صاحب کو سزائیں سنانی تھی یہ اشارہ کہیں اور سے تھا یہ تو بڑی بڑکزمتی ہے نا دیکھیں اس نظام کی بڑکزمتی ہے ہمارے ملک کے لیے بڑکزمتی ہے کہ ہمارے ہم ابھی تک کوئی ایسا نظام نہیں بنا پائے جس میں ہم یہ ٹیک کر سکے کہ ہم نے اس ملک کے سیاسی معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے ہم نے اس ملک کی عدلیہ کو کس طرح سے انڈیپنڈنٹ کرنا ہے ہم نے اداروں کو کس طرح سے انڈیپنڈنٹ کرنا ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں ادارے جو ہیں وہ اس کے بات آت رہے ہیں اور وہ بہتر ایسے یعنی میں آپ کو ایک خریخی حوالہ دوں خید آپ لوگوں کے لئے کہہ رہے ہیں ایسی باتیں ہیں جو کمازی کی بہت قرآنی ہے جن ہماری آپ کے سامنے ہیں جب جولفکار علی بھٹو صاحب نے مرٹ کی دچیاں تو ہم سود اڑاتے ہیں جولفکار علی بھٹو صاحب نے جب آرمی چیف لگایا تھا جنرل جاولاق کو تو توٹر اس وقت دست تھے اوپر لفتر جنرل جاولاق سے سینئر پہ تو وہ ایک ریٹائرمنٹ اگالبن لے گے ایک کو چیرمن جوائنٹ شیف صاحب لگا دیا تو یہ آٹھ میں نمبر کو اسے صاحب سے بنتے تھے پھر جن کو آرمی چیف لگایا گیا اور ساتھ لیفٹرین جنرلز ریٹائر میں جبری طور پہ تو یہ دیکھنا ہے میرٹ کی نجیہ تو ہمیں اس طرح سے کرتے ہیں یعنی ہم اس طرح سے ہماری کوشی روٹی ماتر سا بنتے ہیں امیران می صاحب ابھی یہ جو اپنے چیئرمن طریقہ انصاف کے حوالے سے بات کی ان دے انڈ کوکلی ہمیں یہ جو دبائی اور لنڈن کے اندر ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں بڑے ایکٹیو نظر آرہے ہیں سیاستدان اور آپ کو پتہ یہاں پہ تو ملاقاتوں میں ہی بہت کچھ چھپا ہوتا ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پولیٹیکل ایکٹیوٹی دبائی اور لنڈن کے اندر دیکھیں وہ تو آگے دونوں گروپس اپنی اپنی چیزوں کو میں اسے کہتا ہوں کہ جب ایک بڑا اٹیک ہوتا ہے ناؤ میں ہی ایک بڑا اٹیک تھا ٹھیک ہے ایک ساری چیزیں ہوئیں اس کے بعد کہہ کہ جیسے ایک جنگ ہوتی ہے تو اپنی اپنی سپاہ کو وہ تتر بیتر ہو جاتی جو شکست خوردہ ہوتا ہے وہ تتر بیتر ہو جاتا ہے اگر ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو طریقہ انصاف جو اپنے اپنے طور پر دیکھتا ہوں وہ اب میں ذاتی طور پر دیکھتا ہوں کہ وہ بھی اپنے طور پر دیکھیں ان کا سوشل میڈیا ان کا سارا یہ بھنگز ہیں وہ بڑے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں آستہ آستہ ہمیں آکو رہی کل نہ اہلی ہوئی ہے یہ جو کل نہ اہلی ہوئی ہے خالد خوشید صاحب کی یہ ایمپیکٹ کرے گی پی ٹی آئی کی جو رہیسائی ساکھ ہے خاص طور پر حکمرانی کی حوالے سے اس کو ایمپیکٹ کرے گی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اگر ایک بندہ آپ جالی ڈگری پر ناہل ہو رہا ہے وہ بھی اس کو سیاسی رہنگ دے رہا ہے کہ میں اوڈے کی قربانی دے دی ہے ٹھیک ہے وہ مسائل دوسری طرف ہے مطلب یہاں بھی وہ دیکھیں گے آپ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہی سین ہوگا جو عذاب کشمیر میں بھوا یہ مجاریٹی رہے گی لیکن ایسا بندہ آجے گا عذاب کشمیر میں بھی تو ابھی وہ پی ٹی آئی کی وہ ہے نا صاحب جو وہ فورڈ بلوگ بن رہا ہے جو اوڈ اور شروع ہو گیا یہاں پہ ہمیں سینے بہت زیادہ ہیں فورڈ بہت زیادہ ہے تو وہ آجے گا کوئی ایسا بندہ آجے گا جو ان کے لیے بالکل ایسا ہو کہ جو ان کی کہنے کے مطابق شروع رہے ہیں ٹھیک ہے میر صاحب دیکھیں اگر آپ یہ خبر میں آتا کی ہے نا پہلے وہ نئے بارڈنس وہ بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ آگے ساری چیزیں جو نئے بارڈنس کے اندر ترامیم آئی ہیں نا اس میں آگے مجھے خان صاحب کے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں لگ رہا تھا تو کہ تقریبا جتری شکر میں ابھی نوک کر رہا تھا کہ پانچ ساتھ شکریں ایسی ہیں جو بالکل پرسن سپیسیفک لگتی ہیں کہ بالکل خان صاحب کا پورے کا پورا حدہ کر رہا تھا ٹھیک ہے میر صاحب ٹائم ہمارا ختم ہو گیا تینکیو بہی مچ آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ نے اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھا سین فیور تجزیہکار عمران میر صاحب اپنا تجزیہ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے سامنے رکھ رہے تھے ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آگے بریک کے بعد واپس آگے اور اب آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے پاکستانی ٹیلنٹ سے جن کا تعلق جو ہے وہ لیاری سے ہے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیاری کے فلم سال عدیل ولی رئیس نے خاموش فلم بنا کر بینل اکوامی ایوارڈ اپنے نام کیا اس فلم کا نام ہے جی 2 ونزا ٹو یعنی دو زرب ایک برابر دو کہہ کے اس کو امریکہ میں جی جو سٹوڈنٹ جو سویف یعنی کہ سٹوڈنٹ ورلڈ ایمپیکٹ فلم فیسٹیول ہے اس میں ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا اس فلم سے دنیا بھر سے 120 فلم سازوں نے حصہ لیا اور حیران کن بات یہ ہے کہ فلم ساز جو عدیل ہیں انہوں نے کسی ادارے سے تربیت بھی نہیں لی اور ان کا جو تمام تر جو فلم کا شوٹ ہے وہ موبائل پہ کیا گیا ہے اور ان کی جو فلمز ہیں وہ آلریڈی کئی انٹرناشنال ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکی ہیں عدیل سے آج ہم بات بھی کریں گے ان سے کے شوق کے حوالے سے بھی پوچھیں گی اور کون کونسی ایسے فلمیں ہیں جن کو انٹرناشنال ایوارڈی ریکنیشن ملی ہے اور ان کی اس مووی کے حوالے سے بھی اور اسے وات کے حوالے سے بھی آج ہم ان سے بات کریں گے بلکل آپ نے بتائی دیا اور یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے انتہائی کم انفکٹ کوئی ریسورسس نہیں ہیں جس میں عدیل نے کام کے عدیل ہمارے ساتھ اس وقت لائیو موجود ہیں فرم کراچی عدیل گوڈ مارننگ اور تینکیو بہی مچ فور جوئننگ اس ان ایکسپریسو آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدلہ ٹھیک ٹھیک تینکیو فور جوئننگ اس عدیل یہ سب سے پہلے تو بتائیے خوش فلم کا فینومنن کیا ہے کاموش فلم کا میرا جو آئیڈیا تھا کچھ یوں تھا کہ ہمارے یہاں پہ کچھ زبانوں کے اندر زبانوں کے اوپر ہمارے تنکیب کیا جاتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میری جو فلمیں ہیں اس کو دنیا بر میں لوگ دیکھیں تو اسی وجہ سے میں نے یہ چوز کیا کہ میں کوئی ایسی فلم مناؤں جس کے اندر کوئی ڈالوگ نہ ہو کچھ چیز نہ ہو بس اس کے اندر کہانی ہو اور اس کہانی کو لوگ دیکھیں اور سمجھیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں تو اس وجہ سے یہ میں نے بنائی تھی میں نے اچھا اس کی سٹوری کیا تھی سبجیکٹ آپ نے کیا رکھا اور اس فلم میں ایسا کیا تھا جس نے دنیا کو متاثر کیا اس فلم کے اندر جو کہانی تھی وہ بلکل میں نے جو میری لائف کی کہانی تھی میں نے اس کو جوڑ کے اس کو ایڈوکیشن کے اوپر میں نے کیا تھا میں نے اس میں کچھ یہ ہوتا کہ اس بچے کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن یہ اسکول داخلہ نہیں لے سکتا اسکول پڑھ نہیں سکتا تو اس کے لئے کیا کرتا ہے یہ گلیوں میں گم جا کے اسکول ڈونتا ہے وہ اسکول سے باہر سے یہ سن کے جو سیکھتا ہے اس کو ریپیٹ کر کے پڑھتا ہے جیسے کہ وہ دو کا پہاڑا پڑھتا ہے دو ایک ام دو دن چار تو یہ پڑ پڑھ کے یہ گلیوں میں گمتا ہے جو اند میں دکھاتے ہیں یہ ایک چائیڈ لیبر ہوتا ہے یہ بود پارش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ایڈوکیشن کے اندر بھی سیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کو یہ ہے کہ ایک جذبہ ہے کہ اس کو سیکھنا ہے تو کس طرح آپ نے سیکھنے کا جو انداز ہے وہ اس چیز کو دکھا دیتا ہے اس فلم کے اندر زبادہز زبادہز ٹو ونزہ ٹو یعنی اس کا نام بھی آپ نے اسی کونسپٹ کے اوپر لکھا ہے بنایا ہے دوسری جانب آپ نے اس کو موبائل سے شوٹ کیا دیل دنیا بھر میں جب اس طرح کے فلمز ہوتی ہیں ان کو انٹرناشنی ریکنیشن ملتی ہے آپ تو بڑے تیکنکل اسپیک سے بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں ان پر بڑا فوکس کیا جاتا ہے آپ نے اس کو موبائل پر شوٹ کیا اور پھر بھی اس سے فلم نے ایوارڈ جیتا تیل اس آباوت داٹ کوالٹی ٹیکنکالٹی کس طرح سے آپ نے اس کو مدے نظر رکھا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اتنے وسائل اتنے چیزیں نہیں تھی اس وجہ سے یہ تھا کہ موبائل فون ہمارے لیے ایک وہ ذریعہ تھا جس سے یہ تھا کہ جب نئے نئے جب فون اس وقت ان میں دوزار بارہ تھیرہ کے اندر کچھ ایسے فون ہاتے جو ایش ڈی اس کے کوالٹی تھی تو ایک تو یہ تھا کہ ہمارے پاس ڈیپ کا بہت پرابلم تھا کیونکہ ہمارے لینس سے باقی چیزیں تو افورد نہیں کر سکتے ہمارے پاس ساف ہوتا نہیں ہے گلیاں بڑی تنگ ہیں مسائل بہت زیادہ ہیں اپنے امان کے بھی مسئلے ہیں لیکر اس کے باوجود اتنا ٹیلنٹ اتنے ہی روز نکلتے ہیں ہمیں دل میں دل میں رکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے جب ہمیں باونڈری نہیں ملتی تو اس کے لئے ہم جگہار کرتے ہیں چیزوں کا اگر بات کریں تو میوزک ویڈیوز باقی چیزیں میں نے کافی چیزیں ایکسپریمنٹ کی دی تو ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہم درتے نہیں ہیں ہم دارے چیزوں کو ایکسپریمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہو جائے گا تو ہم اس کو کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہو گیا کہ ہم لوگ شوٹ بھی کود کرتے ہیں ایڈیٹ بھی کود کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو ساتھ مل کے باتے ہیں اچھا تو عزیر بتائیں کہ آگے جا کے کوئی اور مووی کسی طرح کا پروجیک جس پر آپ کام کر رہے ہوں کیونکہ اس ایوارڈ کے بارے میں بھی ان فیکٹ بلکہ ہمیں بتائیں کہ یہ ایوارڈ کین بیسس کے اوپر آپ کو دیا گیا اس فلم فیسٹیبل میں اور آئندہ آنے والے پروجیکس کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور یہ جو میرا جو فلم ہے اس کو بیسس فوشل ایشو میں ایوارڈ دیا گیا مجھے بیسس فلم میں اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہاں پہ ای تنگ دو تین ازار فلمیں تھی جس کے اندر پاکستان کی جو میری جو پہلی فلم ہے جس کو انہوں نے نومینیٹ کیا پھر انہوں نے ایوارڈ نومینیشنز دی پھر انہوں نے اس کو دین کیا اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ اپرشنیٹی دی ہے کہ ہمیں یہ ایمازون پرائیم کے لیے ایک فلم کیا بنایے ایک گھنٹے کی جو وہ کود ہمیں پریڈیوز کروائیں گے ہمیں کود وہ پی کریں گے تو اس باکدہ ہمیں وہ دو مہینے کی تریننگ بھی دیں گے بہت اچھا ہے اچھا دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کسی بھی فلم فیسٹیبل تک پہنچنا ہے اپنا کام پہنچانا یہ بہت بڑا ٹاسک ہے بہت سے لوگ بہت اچھی چیزیں کر لیتے ہیں لیکن وہ ایسے سرٹن پلیٹ فارم پہ پہ پہنچتی ہی نہیں ہیں جہا پہ ان کو دیکھا جائے اکنالج کیا جائے آپ یہاں تک پہنچے کیسے کسی نے آپ کو بتایا کیسے ہوا یہ اپنے یہ ہوتا ہے کہ میں جب میں نے کوئی یونیورسٹی کوئی چیز کی جگہ پہ میں نے ایڈیوکیشن حاصل تو نہیں کیتی میں نے لیکن یہ تھا کہ میرے جو اتنے دوست سے آلتے ہیں وہ سارے یونیورسٹی ایسے بیسٹیز والے لوگ تھے تو میں وہاں جاتا رہتا تھا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ایک ویب سائٹ ڈجیسر ہے ایک فلم فریوے کے نام سے جہاں پہ میں لوگ فلم سبمیٹ کر سکتے ہیں مجھے لگا کہ ان کے سب سے بہترین ہائے وہ ہے کہ ہم اپنی کہانی کو باہر ملکوں میں بیج دیں کیونکہ وہاں پہ یہ تھا کہ ہم لوگ کچھ ڈالر سے لے کر فریڈ تک ہم لوگ اس کو سبمیٹ کر سکتے تھے تو اسی طرح کہ ہم نے اس کو سبمیٹ کرتا گیا میں اور اب یہاں تک پہنچا میں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے آپ زیادی باتیں اکیلے نہیں ہوں گے اس میں آپ کی ٹیم ہوگی لیڈ کریکٹر کے اندرہ میں ایک بہت نظر آرہا ہے جو کہ بہت اچھی ایکٹنگ بھی کر رہا ہے آپ اپنی ٹیم کے بارے میں کیا کہیں میرے ٹیم کے بارے میں یہ ہے کہ لیاری کے اندر تو یہ ہے کہ بس ان کو ایکٹر آتے ہیں ان کو بس امید پندہ منٹ سمجھاتے ہیں کہ ہمیں یہ کراسٹ اور یہ چیزیں کرنی ہیں تو وہ ایزیلی امید کر سکتے ہیں ان چیزوں کو ہماری best wishes عدیل آپ کے ساتھ ہیں آپ نے پاکستان کا اپنا نام روشن کی اور یقینی طور پر ایک بڑا ڈیریکٹر آپ کے اندر موجود ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کا آغاز ہے نوی بلیو کہ آپ آنے والے وقت میں بہت اچھا کریں گے انشاءاللہ thank you very much عدیل والی رئی سمائشت موجود سے ہم بات کر رہے تھے لیاری سے جی بڑا ٹالنٹ نکلتا ہے جسے سے امنان نے خود بھی منشن کیا کہ جتنے سنگرز ہوں فوٹبولرز ہوں اس طرح کے ایکٹرز ہوں یہ سب فلم ساز ہوں یہ لیاری کے پروڈکٹس ہیں تو سوچیں ان حالات میں ہی نکلتے ہیں اگر ان کو حالات سازگار ملے تو کیا ہو I know ہمیں لیاری میں بہت سے لوگ دیکھتے ہیں تو آپ سب لوگ کو بہت ہماری best wishes ہیں آپ بہت کمال بڑے ٹالنٹن ہیں آپ لوگ بس اپنے کام کو آگے لائیے کوشش کیجئے انشاءاللہ ضرور دنیا میں آپ کو بھی نام ملے گئے ایک بریک لیتا ہے بریک کے بعد واپس آگئے جی بھی آپ کو بتائیں کہ سٹیٹ بینک کے قیام کو 75 سال جی مکمل ہونے پر حکومت پاکستان نے 75 روپے کا یادگاری نوٹ جاری کیا گیا ہے آپ گورنس سٹیٹ بینک جمعیل احمد اس موقع پر جو منقضہ تقریب ہے اس کے میزبان رہے یادگاری نوٹ جاری کرنے کا مقصد جو ہے جی آزاد ملک کے حوالے سے تو اس میں مرکزی بینکاری کے 75 سال مکمل ہونے کا جشمن آنا ہے اور تاریخی موقع پر جاری کیے گئے کرنسی نوٹ کے ذریعے حقوق نصمہ متبادل طوانائی اور ساتھکین کے فن اور سٹیٹ بینک کے ساتھ رہے تعلق کو بھی اجاگر کیا گیا ہے اچھا یہ بڑا اچھا ہے جمعیل صاحب جو سٹیٹ بینک کے گورنر ہیں ان کی ذاتی ان کا دلچسپی رہی ہے ساتھکین کے آرٹ کو پریزنٹ کرنے میں تو بھی اچھا ہے نہیں تو جس کا بھی آئیڈیا تھا بہت امیز ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے جو جاری کردہ نوٹ ہے اس کی ہم آپ کو شکل دکھا بھی رہے بلکہ بہت کلوزلی آپ کو دکھا رہے ہیں بڑا خوبصورتی سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ایک بیان بھی سٹیٹ بینک نے جاری کیا ہے جو ہمارا مرکزی بینک ہے اس کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے پر 75 روپے کا جو یادگاری نوٹ ہے یہ عام لوگوں کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے تمام دفاتر اور کمرشل بینک کی مختلف برانچز میں دستیاب ہے اور اسے ہر قسم کے جو روزانہ کا لین دینا اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ویسے ازا سوینیر یادگار کے طور پر بھی آپ اگر اس کو رکھنا چاہیں تو سٹیٹ بینک تمام بینک کو کنٹرول کرتا ہے پاکستان کے اندر لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ بھی ہے ہم نے ایکنومکس اور اکانٹنگس کے اندر پڑا تھا اور سب سے اہم کہنا چاہیے انسٹیٹوشن ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے جو فائننشل میٹرز ہیں اور اس کو پچھتر سال مکمل ہوئے ہیں ہماری بیس ویش سٹیٹ بینک کے بھارل ساتھ ہے اور پچھلے تقریباً دو سال ڈیر سال پہلے بڑی اہم تبدیلیاں بھی آئی جب سٹیٹ بینک کی جو اٹانومس حیثیت ہے اس کے اندر اور اس نے کام کرنا شروع کیا جو کہ مطالبہ بھی تھا آئی ایم ایف کا تو خیر جناب یہ پچھتر کا نوٹ ہے آپ لیجی آپ لائیں ہیں پچھتر کا نوٹ نہیں میں نے بھی لیا نہیں ہے اتیارتاً ایک لئی اتیارتاً I want it مجھے اچھا لگ رہا ہے چلے ہم ورچول فلوک دیکھ لیتے ہیں اور جاتے ہی ہم لے لیں گے بینک سے پچھتر روپے دے کے پچھتر کا نوٹ لے لیں گے خیر جی آگے بڑھتے ہیں اور ایک ڈائلوگ ہے مہت سارے ڈائلوگ تو فلمز کے اندر ہوتے ہیں نا وہ یاد رہ جاتے ہیں لیکن ایک بات تھی ایک قول تھا ڈائلوگ جو بھی کہیں کہ میں یہاں پر تم لوگوں کی موت کا پروانہ ہوں یہ کس نے کہا تھا یہ اس شخصیت نے کہا تھا جن کو اب اس وقت دیکھ رہے ہیں آن سکرین یہ کیپٹن کارنل شیر خان کی آواز تھی برف پوش پہاڑوں میں ایسی گونجی کہ دشمن پر وحشت تاری ہو گئی آج نشان حیدر کا عزاز آسیب کرنے والے کیپٹن کارنل شیر خان جن پر ہمیں بہت فقر ہیں ان کا چوبیسمہ یوم شہادت ہے سوابی کے اندر انیس سو ستر میں پیدا ہوئے والدہ نے پاک فوج کی محبت میں ان کا نام ہی کارنل شیر خان رکھا یعنی کہ بائے برتی وہ فوجی تھے اور کیپٹن کارنل شیر خان نے چودہ اکتوبر انیس سو چورانوے میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی نینانوے میں بلند ترین مقام کارگل پر لڑے اور یہ وہ شہید ہیں جن کے بارے میں انڈین کمانڈر نے ان کی جیب میں ڈال کے لکھے بھیجا تھا کہ ہی فارٹ سو بریولی اور ان کو مکمل فوجی عزاز کے ساتھ نوازہ جائے پانچ چوکیاں انہوں نے واپے قائم جو تھی ہیں اس کے اوپر اپنی کارکردگی دکھائی اور نشان حیدر مادر وطن کے لیے حاصل کیا ان کی برسی ہے اس جو ہمیں شہادت ہے اس حوالے سے ہم بات کریں ابھیم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پرگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے وقت دعا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ ایکسپیسو کتاب کا جس میں مختلف بکس کا انٹرڈکشن آپ سے کراتے ہیں اور آج ایک سفرنامہ ہے جس کا ٹائٹل ہے میں ہوں جہاں گرد اور اس کے مصنف ہے فرق سوہل گویندی صاحب ان سے وقار بلک صاحب اس سفرنامے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کیا گفتگو ہو رہی آپ کو دیکھنا اسلام علیکم ناظرین محبوبہ کارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپیسو کتاب ایک بہت زبردست قسم کی کتاب آئی تھی آپ تک پہنچانے میں اس لیے دیر ہو گئی کہ اس کا جب تک پہلا ایڈیشن سارے کا سارا فروخت ہوا اتنی دیر مجھے یہ کتاب پڑھنے میں لگی اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب یہ کتاب جو ہے صرف کتاب آپ تک نہ پہنچائی بلکہ مصنف سے بھی مروائے جائے کتاب بہت ہی کمال ہے میں ہوں جہاں گرد فرق سوحیل گویندی نے لکھی اور میرے لیے اس میں دلچسپی کا سماح یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ انیس سو تریسی میں جو مصنف ہیں یہ جاتے ہیں اور اس وقت کا ایران اس وقت کا ترکی اس وقت کا وہ تمام منظر نامہ کمال خوبصورت تحریر ہے فرق سوحیل گویندی صاحب کی میرے صرف مہمان ہے بہت شکریہ صاحب آپ کا اچھا دیکھتو جو نقشہ آپ نے کھیج دیا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ بالکل آپ اس کے اندر جو کاری ہے وہ ڈوب جاتا ہے جس طرح آپ یہاں سے بورڈر کراس کرتے ہیں پھر ایران اور جو جل دیتے ہیں مطلف محکموں کو اور بہت ہی کمال تو میرے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کی کتاب کی اپدادہ میں ہپیز کے والے سے بڑا ذکر ہے اور اس وقت کا یہ اگر ایٹی تری کا ہے یعنی لکھا بھی آپ نے ہے لیکن سفر اس وقت کا ہے اور اس وقت جیتری محسنفین ہیں ایمان تار صاحب کی بھی دنی سفر نامے میں ہپیز کا بڑا ذکر ملتا ہے یہ کہاں گئے دیکھیں ہپیز دنیا کی ایک ایسی تحریک ہے جس کی کوئی قیادت نہیں تھی جس کا کوئی سیکٹریٹ نہیں تھا جو دنیا کی ایک بڑی تحریک تھی اور یہ ایک کلچرل پولٹیکل تحریک تھی بیسیکلی ایک کلچرل یا سوشو کلچرل تحریک تھی لیکن اس کے پولٹیکل اثرات میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا میں پہلے انٹی وار مومنٹ جو بنی وہ ہپیز نے بنائی ویت نام کے جنگ کے خلاف آئے نو وارز دنیا میں جو آج پولیوشن دنیا کا سب سے بڑا پولٹیکل ایجنڈا ہے یونیٹی نیشن کا امریکہ کا پاکستان کا پولیوشن کے خلاف یہ آئے تیسرا یہ آئے ایک مٹیرلیزم کے خلاف تو یہ تحریک چونکہ اس کا کوئی طاقت نہیں تھی ایسی جو اس کو محور نہیں تھا اور اس کے ایک امیجیٹ ریزن ہوئی افغان وار کہ جو ان کا روٹ ٹوٹ گیا جو ہپی ٹریل تھی اس میں افغانستان سے گزر کر نپال تک جانا پھر نپال سے آگے جانا یہ ایک ان کا روٹ تھا جرمنی سے لے کے پھر آگے شاہر ہیں تھی سیریہ بھی چلے جاتے تھے دوسرے روٹ بھی تھے آسٹریلیا بھی چلے جاتے تھے دوسری امیجیٹی وجہ ایران کا انقلاب بنا تیسری وجہ پاکستان میں مارشلہ لگنا یعنی یہ تینوں ملک ان کے لیے بند ہو گیا اور یہ یہاں پہ اور شاید یہ چلتی رہتی چوتھی وجہ دنیا بدل گئی ہر سماج کی اپنی تحریکیں ہر وقت کی اپنے فکر ہوتے ہیں تو یہ سکسٹیز کی ایک بائی پروڈکٹ تھی جس میں میں اکثر کہتا ہوں دنیا کہتی ہے میں تونک صرف کہتا کہ سکسٹیز رومینس کا زمانہ ہے پولٹیکلی ریولوشن تحریکوں فکر شائری فلم عدب اسی طرح یہ سکسٹیز کی ایک رومینس تھا اور بہت بڑی تحریک تھی اس کے اثرات ابھی بھی ہیں دنیا اس میں آپ نے ہرون کا بھی ذکر کیا کہ اس کے بھی اثرات چاہتے ہوئے ہیں ان پر ہاں جی ہرونز بھی انہوں نے انٹرڈیوز کر رہی اصل میں ان کے اندر انٹرڈیوز کر رہی کیونکہ یہ ہشیش کی بنیاد تھی ان کے نشاہ ہشیش چرس گانجا لکل بھانگ لیکن پھر وہ سرمایہ دار آگے اس میں انہوں نے کہا کیمیکل سے اس کا یہ ایکشن کیا جائے تو ہرون آگے ہرون ان کی پروڈکٹ نہیں تھی ان کو دی گئی تو وہ سرمایہ داری نظام نے کیمیکل اس میں ڈال کے کیسے بنے تو ہرون بھی ان کے کھاتے میں ڈل جاتی ہے لیکن اصل میں ان کے نہیں ہیں بہرحال یہ بڑی باپ میرا تو خیال ہے کہ اگر یہ ٹریل جاری رہتی تو ایک ہوتا ہے نہیں کہ انٹیلیجنشیا اس میں بڑے بڑے پڑے لکھی لوگ ہوتے ہیں اور وہ مختلف کلچرز کو انٹرڈیوز کرانے میں اور ایک پوری دنیا میں ہامہانگی لانے میں ایک بڑا اچھا قیدار دار کر سکتا ہے فارق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کتاب ہے اس کو آپ نے کہا کہ میں نے کوویڈ کی دنوں میں لکھا اور پرانی یاداشتوں کو کھگالنا ان کے نورس کو تو سم ٹائمز اگر آپ تیس چالی سال بعد ایک سفر نامہ اپنی پوری توجہ اور ارتکاز کے ساتھ لکھتے ہیں تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے ری لیو کیا ہے وہ یا وہ دوبارہ سفر کیا ہے ایسا ہی تھا یعنی آپ نے مکمل طور پر سفر دوبارہ کیا میں خیال آپ پہلے آدمی ہیں جس نے پرسنیل بھی ایسا سوال نے کیا چونکہ وسیع مطالعہ ہیں مجھے جب یہ میں سفر کر کے آئے تو تلمیز حقانی میرے دوست بنے جو استاد تھے تارڑ کے کہتے تھے لکھو دوسرے میرے دوسرے سلیم آگا وزیرا علی آگا کے بیٹے میرے کلاس فیلو بھی تھے تو میرے کتاب تھا کہ میں ایک کتاب لکھوں اچھا اب اس کتاب کے لیے میں سوست رہا دوسری کتابیں لکھتا رہا سفر بھی لکھے سیاست بھی لکھی کلچر بھی لکھا پولٹکس بھی لکھی اب میرے جی چاہیے تھا چھ سات مہینے میں کوئی کام نہ کروں اس کتاب لکھنے میں نے بڑا کچھ سیکھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا لکھا رہی ہوں کے لیے میرے لیے میں خود لکھا رہی ہوں کالم بھی لکھتا رہا ہوں ہفتے کے چار کالم لکھنا تو جب کورڈ آیا تو میں نے کہا سال چھے مہینے آیا دھائی سال لگے میرے پورے اس میں ایک قسم کا میں اس زمانے میں چلا گیا میں سارا دن ایک ہی کام کرتا تھا کتاب لکھنیا اور یہ میں نے کیا کہ دو لینے لکھوں یا دو صفحے لکھوں اور پھر اس کو چیک کرتا تھا بہت مشکل کام تھا خصوصاً کومونسٹ بلغاریا کو لکھنا پھر میں نے بلغاریا میں دو لوگوں سے رابطہ رکھا ایک بلغارین ایک محمد چوہان ہے جو بلغاریا سے پڑھے تھے انگلینڈ کہ یہ نام بدل گئے ہیں تو میں ایمانداری کی بات ہے کہ میری زندگی کا وہ ایک عجیب محور ایک عجیب سہر تھا کہ ہڑائی سال جب میں لکھتا تھا تو میں اپنے آپ کو بلغاریا میں ترکی کے اس ترکی میں اس استمبول کے سرکے جی میں اس زمانے میں محسوس کرتا تھا اور اب مزے کی بات ان ساری جگہوں پر دوبارہ جا رہوں باری باری اپنے آپ کا ناوسٹیلجیا اپنی فوٹسٹیپس کو دیکھنے اور یہ ایک اس زمانے میں جا کر ہی لکھا میں نے جیسے میں نے سورہ میں تو ناول نگار نہیں ہوں کہ ناول نگار اس کیفیت میں چلا جاتا ہے تو میں جب یہ سفر لکھ رہا تھا ارچھا میری کیونکہ بیسیک ایڈوکیشن پریڈک سائنس رہیسٹی کیا ہے کہ فیکچول غلطی نہ ہو میں نے لکھا کہ استمبول کی عبادی پچاس لاکھ ہے تو اب تو ڈھائی کروڑا ہے تو میں نے پچاس لاکھ میں ڈھائی کے لکھا اور اپنا علم بھی کم کیا دراصل میں آپ کو صحیح بتا اور یہ بڑے مشکلہ تھا مائنس کام ہے کہ میں وہ بات نہ لکھوں جو آج میں سمجھتا ہوں جو اس وقت سمجھتا تھا وہ اس کو ایسے لکھ دوں ویلکم بیک پرگرام کے بلکل آغاز میں ہم نے بات کی تھی آج کچھ بہت خاص دستے کے حوالے سے جنہوں نے سپیشل اولمپکس کے اندر نصیر پارٹی سے پیٹ کیا ہم نے ان کو بڑی بیس وشز کے ساتھ یہاں سے رخصت کیا تھا جب یہ کھلاری پاکستان واپس پہنچے کراچی لاہور اسلام آباد کے ائرپورٹس پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اس دستے نے سپیشل اولمپکس کے اندر گیارہ گولڈ میڈل حاصل کیے 29 سلور میڈل اپنے نام کیے 40 برونز میڈل حاصل کیے اور مجموعی طور پر 80 میڈل میڈل مطلب 80 میڈل it's a huge number سمان کمر سفیر عابد جینب علی رضا آمین آرشد نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا جبکہ بیڈمنٹن مقابلوں میں ناہین خان اور فائزہ ناسن نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا پاکستان نے سائیکلنگ ایونٹ چار گولڈ میڈل چار سلور اور دو برونز میڈل اپنے نام کیے کراچی سٹوڈیوز میں ہمارے مہمان موجود ہیں لاہور سٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسلام آج سے بھی ہمیں جوئنگ کریے آپ سب سے پہلے ہم کراچی سٹوڈیو کا روک کرتے ہیں وہاں پہ جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں ان کا تعریف کروا دیتے ہیں سید عزر حسین اور اس کے ساتھ ساتھ تاہر ساب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نیشنل ڈائریکٹر ہے سپیشل اولمپکس کے ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ تینوں میں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوئن کیا اس کے ساتھ ساتھ جی لاہور سٹوڈیوز میں ہمارے سے بڑی پیاری سی گیش موجود ہیں اور ابھی ہم ان سے جب بات کریں گے تو ہمیں پتہ لگے بڑی اچھی زینب علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں شیز سائیکلسٹ ون گولڈ ون برونز زینب سے ہم ڈیفینیٹی بات کریں گے زینب آپ ٹھیک ہے گوڈ بہترین اس کے ساتھ ساتھ جی اسلامباد سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ امیر علی قیانی موجود ہیں انہوں نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا ہے نوشوان آریف جو کہ بیڈمنٹن میں ایک سلور اور دو برونز میڈل انہوں نے اپنے نام کی ہے اور اس کے ساتھ متاحر سوہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ان کے کوچ ہیں ان کو بھی ہم خوش آمجید کہتے ہیں آپ تینوں میں مانو کا بہت شکریہ کراچی میں بھی جی تو تینوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسلامباد میں بھی اور لاہور میں بھی تینکیو ویڈی مچ اور بارش کی وجہ سے کچھ لوگ لیٹ ہیں وہ نہیں پہنچ پائے لیکن اموید ہے کہ ہمیں جوائن کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے پرگرام کا باقی سارا حصہ اپنے چیمپئنز کے نام کر دیا ہم نے کہا بھی ہم ان سے بات کریں گے آج اگرچہ کہ موسم اچھا نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ سب مہمانو کا ٹائملی تشریف لانے کا بہت شکریہ سوائی تنگ ہم یہ پریویلیج آپ زینب کو دیں گے لہر شکریہ اور باشا اللہ شیز اگلیڈ وینر زینب کیسی آپ ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہوں کیسا رہا کیسی کھلی آپ how was the competition بہت ہم میند کی تھی بہت ہم میند کی تھی مشکل کتنا تھا مشکل نہیں تھا مشکل نہیں تھا سائیکلنگ کرنا پسند ہے پسند کرتی ہے سائیکلنگ اور کتنا ٹائم سائیکلنگ کرتی ہے روز یہاں رات کو گئی تھے اچھا اکے that's amazing تو آپ تھکی تھی چلاتے وے سانس پھولا تھا نہیں پھولا کیسے لگ رہے دو میڈلز آپ نے پہنے میں کیسا لگ رہے ہیں میڈل کیسے ہیں اچھا بہت اچھا بہت اچھا ہمیں بہت اچھا لگ رہے ہیں آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کا آپ نے گرین کلر پہنا ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا I think سب سے پہلے ہم کراچی سٹوڈیو سے بالکل کراچی سٹوڈیو میں سب سے پہلے تو ہم داہر ساب سے بات کر لیتے ہیں جو کی نیشنل ڈائریکٹر ہیں سپیشل اولمپکس پاکستان کے ان کو ہم خوش آمدید بھی کہیں گے سب سے بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوئن کیا یہ جو ابھی ہماری ٹیم ماشاءاللہ ایٹی میڈلز اوورال جیت کر آئی ہے اور انہوں نے ڈیفینیٹلی بہت محنت بھی کی ہے بہت ان کے لیے ایفرٹ بھی ہیں آپ کے کوچز آپ کے پلیئرز یہ اتلیز آپ کیا کہیں گے اس چیمپینز کے ساتھ چونکہ ہم بات بھی کاج کر رہے ہیں میڈلز جیتنا ان کی ٹریننگ ان کا اچھا پر فارم کنا انہا it's definitely an amazing experience اوپا بلکل ایٹیویٹلی جو اچیف کی ہے 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 اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا سپورٹ ہے جیسے آپ نے بتایا ہماری کوچس کا ہماری سکول منیجمنٹس کا اور ساتھ ساتھ ہمارے جو سٹاف ہیں you know we all worked really hard volunteers کا and اس کی وجہ سے ہمارے ایٹلیز mashallah سے اتنی بڑی سٹیج پہ ہمارا نام روشن کر رہے ہیں great آپ کے ساتھ جو دو پلیئرز موجود ہیں ایٹلیز موجود ہیں میں چاہتا ہوں ان کا اور ان کی اچیفمنٹ کا تعرف آپ ہم سے کرائیں اور پھر ہماری تھوڑی بات بھی آپ کرائیں کیونکہ آپ سٹوڈیوز کے اندر ہے تو آپ کے لئے زیادہ آسانی ہوگی جی ہمارے ساتھ ازر ہیں اور اکیل ہیں دونوں نے فوٹسال کے اندر پارٹسپیٹ کیا تھا and بہت ہی تف کمپٹیشن تھا کیونکہ ہمارے دیفرنٹ میچز تھے امان کے ساتھ تھا جرمنی کے ساتھ تھا so you know مورائل ہائے رکھنا بہت ضروری تھا ہماری کوچس نے بہت ہیلپ کیا and have we beat up جمنی ازر اکیل آپ بتانا چاہیں گے yes yes brilliant جی بہت اچھا لگا ہم لوگ بہر گئے جی بہت اچھا لگا ہم لوگ بہر گئے پاکستان کی طرف سے بہت ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں بہت اچھا لگا ہمیں ہم جیت کر رہے ہیں وہاں سے سیکنڈ پوزیشن آسل کری بہت اچھا لگ رہے ریفی نیٹلی ہمیں بہت اچھا لگ رہے اس کے ساتھ ساتھ اکیل بھی ہے ہمارے ساتھ فٹسال میں انہوں نے بھی سلوی میڈل لیا ہے سو آپ بتائیں اکیر آپ کو کیسا لگ رہے اس اچیومنٹ کے بعد میڈل گلے میں ڈلا ہوئے ہیں خوشی تو بہت ہوئی ہوگی آپ کو جی بلکل بہت خوش ہوئی کہ ہم نے اپنے ملک کو ریپیزنٹ کیا جرمنی کے شہر بلین میں اور بہت خوش ہوئی کہ ہم نے جرمنی کو سوئی فائنل میں ہرا کے فائنل میں کالیفائی کیا اور کہنا میں سلوی میڈل حاصل کیا ہم نے اکیل میں میں فائنل کر جوں کہ انہوں نے بات کیا اکیل فائنل میں پھر ایسا کیا ہوا کہاں پہ تھوڑا نہیں کھیل پائے بلوز ہو گیا تھوڑا میک نکل گیا ہاتھ سے فائنل میں کیا ہوا تھوڑا سا ڈیفیرنس تھی اور تھوڑا سی میڈ میں تھوڑا سا تھا کہ تھوڑی مستیکس ہوئی جو ہمیں فائنل تک نہیں جیت سکے ہم لوگ وانہ تو فائنل ہمارے ہاتھ میں ہی تھا جیسے ہم لوگ نے پرشد گیا بلوز ہوگی ٹیم پہ بلوز ہوگی ہماری ڈیفیرنس ہی تھوڑی کمزور ہو گئی تو اس وجہ سے کوئی بات نہیں آپ میڈل جیت کے آئے آپ نے ان کو ٹاف ٹائم دیا ہمارے لئے یہی بہت بڑی اچیویمنٹ ہے آپ پاکستان کو رپریزنٹ کر کے آئے برلنگ کے اندر اور جس ہمارے ساتھ سٹوڈیو ہمیں بھی اتنی خوشی ہو رہی ہے جتنی آپ لوگ ایکسائیٹڈ اس چیز کو لے کے اچھو چیز اسلامباد سٹوڈیوز کا بھے روک کر لیتے ہیں یہ پہ مطایر سویل سب ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے کہتے ہیں مطایر سویل بہت شکریہ آپ کبھی اور دیفنیٹلی آپ کو بھی مبارک اور اند پلیئرز کو بھی کہ یہ لوگ میڈلز جیت کر آئے ہم چاہیں گے کہ اپنے جو آپ کے ساتھ دونوں پلیئرز ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سام ایکسپلین کریں اور ہماری بات بھی کرایا ان لوگوں سے جی بہت شکریہ بہت خوشی ہے آپ لوگ نے انوائٹ کیا ایک طرح بڑا اچھا ہے کہ گیم کو آپ پرموٹ کریں گے آپ لوگ اگر ہمیں ٹائم دیں گے تو ایک بڑی خوشی کی بات ہے بچے جیت کے آئے ہیں ان کو آپ نے بھلایا اور یہ خوش ہے کہ آپ لوگ انہیں پرموٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ امیر کیا نہیں ہے ہمارے انہوں نے جیولن میں ریکارڈ کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا جی اور دنوں شیرواں ہیں انہوں نے بیڈمنٹن میں سیولر میڈل حاصل کیا اور دو برونز بیڈل دو برونز بھی میڈل ان کے پاس یا ایک سلو میڈل ہے انہوں نے شیرواں کے بات دو برونز ہیں اور ایک سلو سنگل میں برونز لیا انہوں نے اور مکس لبل میں برونز لیا تھا اور جو ای یونیفائیڈ پارٹنر ہے اس میں انہوں نے سلو میڈل حاصل کیا لیو 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 جیولن جیولن کے اندر ہمارا مستقبل ہر لحاظ سے روشن ہے اس میں ماشاء اللہ بہت اچھا ہے یہ بہت بیندت کی انہوں نے ٹھیک ہے تو بات کرائیں امیر کیسے آپ ایسا لگ رہے آپ کو میڈل جیڈل جیت کے اپنی زبردست آپ کی جیمنٹ ہے بہت خوشی ہمیں تو اوری آپ کتنے خوش ہیں مجھے بہت خوشی ہوری ہے بہت اچھا لگ رہے جن میں جاکٹر یہ سپیشل امپی کا سکر ادا کرتا ہوں جو انہوں نے بوٹ کیا ہے ہمارے ساتھ اور کوچوں نے بہت کی ہے بہت طاف میچ ہے امیر آپ کا جو دل کر رہے آپ بولیں آپ نے یہ کسی سے پوچھنا نہیں ہے کہ میں کیا بولوں آپ کا جو دل میں آ رہے آپ بولیں آپ کے پاس ٹی وی میں ویٹھے ہیں آپ کا دل کھول یہ بات کر سکتے ہیں آپ ہمارے نیشنل چیمپیون ہیں آپ تو سلیبیٹی ہیں آپ ہمارے لیے سو سپیک بولیے بہت اچھا لگا جن میں کیلئے جانے اور یہ سپیشل امپک نے بہت آفت کی ہے اور انہوں نے ساتھ دی ہے امیر جب آپ تھوڑ کرنے لگے تھے تو اس وقت ذہن میں کیا چل رہا تھا کیا پلاننگ کیا تھی کتنا دور ہے اور کیا ٹارگٹ پہ پھینک پائے تھے یا شورٹ ہو گیا تھوڑا جو پیلے ٹھوڑ گئی اس میں تھوڑا ہو گیا ساتھ فول اور دوسرے میں اللہ نے چاہا وہ لونگ گئی ہے زبردار اچھا جی نوشروان آرف بھی ہمارے ساتھ ہے جنہوں نے ایک سیلور دو برانز میڈل جیتے ہیں نوشروان آپ بتائیں آپ کتنے خوش ہیں آپ کے تو گلے میں تین تین میڈل ہیں گھر والے گھر والے نوشروان انہوں نے کیا کہا جواب جیت کیا ہے ان کے کیا ایسا ساتھ ہے فیملی زبردار آپ سب مہمان ہماری شد موجود رہے ہیں کیونکہ ہمیں آپ سکر بہت اچھا لگ رہے ہیں ہمارے پرگیام کا جو اگلا سارا حصہ ہے وہ آپ لوگوں کے لئے ڈیڈیکیٹڈ ہے ہم آپ سے بھی مزید بھی بات کریں گے آپ کے ایکسپیرینسز پوچھیں گے اور جو لاہور سٹوڈیوز میں ہماری مہمان ہیں بڑی چپ چپ ہیں زینب کیوں چپ ہے ان سے ہم ذرا پوچھتے ہیں لیکن ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھتے رہیے ایک شپیسو Welcome back to ایک شپیسو بات کریں ہم میڈل ہولڈر سے زبردست قسم کی سپیشل اولمپکس کے اندر پروفارمر سے دنوں نے پاکستان کا نام روشن کیا مختلف فیلڈز کے اندر and I believe کہ جس طریقے سے جو سپیشل اولمپکس کے اندر جس طرح سے یہ گئے ہیں ان کی اسوسییشن کو بھی ہمارا پورا ٹیبیوٹ ہے the way they have conducted this all اور ہمیں بڑا چیلنجنگ لگ رہا تھا لیکن نہ صرف یہ بچے گئے انہوں نے کھیلا بلکہ میڈلز جیت کے آئے دنیا آگر میں my goodness اسی میڈلز بہت بڑا نمبر ہوتا ہے اچھی ان سب اتھلیت سے ہماری کہیں نہیں کہیں بات ہوئی ہے جانے سے پہلے بھی اب واپسی پہ چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں امبیسیجر سپیشل اولمپکس پاکستان اور ہماری بڑی زبدیسلیبریٹی سروت گلانی ہماری ساتھ اسپک لائن پہ موجود ہیں ہماری شو میں بھی آئی تھی بلکل پہلے بھی آئی تھی جانے سے پہلے ہماری سروت سے انفاکت بات بھی ہوئی تھی سروت تھانکیو ویڈ مچ ویڈ گوڈ موننگ ای ہوپیوڈ لہا ہماری شکریہ ویڈ ملی بھی آئی آئی بترین یا اسپکلیں باہب سبکو بہت بہت مبارک بات جس طرح سے آپ لوگ گئے آئی اہا پر جس طرح ان اذلیتز نے پر فارم کیا آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں سپیشل اولمپکس کے اندر اس تمام تر کروکی پر فارمنس کو آپ سلام علیکم جی سب سے پہلے تو تھانکیو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا اور بار بار بلاتے رہتے ہیں موقع بہت ضروری ہے اس بات کو کرنا کہ پچھلے تیس سال سے پاکستان میں یہ ارگنائزیشن کام کر رہی ہے اور تیس سال میں ہر چار دفعہ اگر سپیشل اولمپک تو ہوتے ہیں تو آپ خود کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے دفعہ گئے ہوں گے باہر کی موبالک میں اور اسی طرح پرفارمنس ہم ہر بار کرتے ہیں اور پچھلی دفعہ بھی جب ابو دابی میں گیمز ہوئے تھے تو سکسٹی سیون میٹلز ہم لے کر آئے تھے ہر بار ہم اپنا بار خود اوپر کرتے ہیں کیونکہ یہ بچے اپنا خود سینڈر اوپر کرنا چاہتے ہیں اور ہر بار بہترین سے بہترین پرفارمنس ہے اس بات میں تو کوئی ڈاوٹ ہی نہیں ہے کہ یہ بہترین کام بہت ارسے سے ہو رہا ہے ہمارے پاس ساتھ ہمارے پاکستانی بہنبھائیوں کا ہے ہماری آپ لوگ کی جو بزنس ہے ہمیں بہترینمنٹ بزنس میڈیا سے ریلیٹی ہمیں بہت سپورٹ مل رہی ہے جو ہر گاوز کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے ہم بہترین رسی کرتے ہیں آپ لوگ ہمیں ہلپ کرتے ہیں کہ ہم ہم اپنی آواز لاکھوں عوام تک لے کے جائیں سب سے پہلے تو آپ لوگ کا شکریہ ہے اور ہمیں 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 خود بھی بات کی کہ آپ کو رول پلے کرنا ہے اور آپ اوینس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ان اتھلیتز کی آپس میں جو کوڈینیشن ہے پوری ٹیم کی اور یہی شاید اچھی پرفورمانس کی بار کریم جیسے آپ جیسے لوگوں کا آگے آنا اور اس کاس کو سپورٹ کرنا ای بلیو کہ آپ نے ایک ایسا پودا لگایا ہے اس کا پھل بھی آنا شروع ہوا ہے سروت اور جنریشن اس کا پھل کھائیں گے اور جنریشن اس کا پھل کھائیں گے میں اس سے پہلے کہ مزید فرمال گفتگو کروں یہ جو اپننگ اس کی سہمینی تھی اور کلوزنگ تھی ای بلیو جس کے شورٹس ہمارے پاس ہے بڑے زبادرس ٹریڈیشنل کپڑے ایتھلیٹس نے پہنے ہوئے یہ آئیڈیا کس کا تھا پاکستان کا کلچر ہمیں یورپ میں نظر آ رہا ہے اس کا آئیڈیا کس کا تھا دیکھیں آپ چاہے وہ ماشاءاللہ سپیشل علمپکس ہو یا ہم کہیں بھی باہر جاتے ہیں کہ مووی کو جیسے جویلینڈ کو لے کے گئے یا اور بھی کئی چیزوں کے لیے میں گئی ہوں باہر ایتھ بری ایمپورٹنٹ جہے آپ اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کریں تو اس کا ٹریڈیشن اس کا کلچر جب آپ لے کے جائیں گے تو آپ کو ساتھ سلام ویسے ہی ہے تو یہ آئیڈیا تو ہم لوگ جب بھی ہم جاتے ہیں ہم اپنا کچھ ٹریڈیشنل ہی پہنتے ہیں لیکن اس دفعہ ہمارے پاس بہت اچھے سپانسر تھے اور جیسے کہ میں نے کہا ہر سال ہمیں اور لوگ جوائن کرتے ہیں اور لوگ سکار کا حصہ بنتے ہیں اور یہ بہتر سے بہتر رپریزنٹیشن پاکستان کی ہو رہی ہے اور ہم نے شلوار کمیز پہنا ہے ان فاکت لڑکیوں نے چھوڑی چھوڑا خرارے پہنے ویسے جی 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 وہ بہت اچھا تھا ایڈن روب نے ہمارے لیے یہ کپڑے بنائے تھے اور سارے ہمارے ایتھلیت کے لیے سارے کوچز کے لیے سارے والنٹیرز کے لیے یہ کپڑے بنے اور میں آپ کو بتا ہوں ایک ایت جیسا محول ہوتا ہے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں اس سے کچھ مہینے پہلے ہمارے کپڑے شروع ہو جاتے ہیں بنے ہمارے ٹریک سوٹس ڈیزائن ہو رہے ہوتے ہیں ہماری بیگز ڈیزائن ہو رہے ہوتے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو صرف تب پتہ چلتا ہے جب ہم بلکل ریڈی ہوتے ہیں بلکل اور اس کے پیچے بہت زیادہ ہومورک اور مہنت ہوتے ہیں اور ایک راؤنڈ ہم جانے آنے کے بعد کرتے ہیں کہ ہم بتائیں تو کچھ ہم نے کیا کیا ہے زبادہ زبادہ اچھا آپ کی جو سروت ہم ضرور چاہیں گے پھر ہمارے اور بھی اثلیت ہمیں لہو سٹوڈیوز میں جوئن کر چکے کوئی ایسی مومنٹ اس سارے ایونٹ کے اندر اس ساری فیسٹیوٹی کے اندر جو آپ کے لئے ایک بہت گوز بلنز والی مومنٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کے لئے بہتappro war اور ہر کوئی اپنی کنٹری کا بورڈ پکڑا ہوا ہوتا ہے اس جیسی فیلنگ نہیں ہے اور میں جب چل رہی تھی میں نے کہا یار یہاں پاکستان کے ناروں کی کمی ہے تو ہم نے نارے بانش دی پاکستان اور اس کی جو فیلنگ ہے نا کہ آپ دل کھوڑ کے اپنی کنٹری One last question آپ نے چونکہ ذکر کیا کہ اس سے پہلے بڑا مشکل سفر تھا وسائل چاہیے ہوتے ہیں اس کو arrange کرنے کے لیے اور کافی محنت تو چاہی ہی ہوتی ہے کیا آپ being ambassador مطمئن ہیں اب تک جو آپ کے ساتھ support موجود ہے اس cause کو لے کر یہ آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں further اس کو لوگوں کو corporate sector کو آگے آنے کی ضرورت ہے اس کو further enhance کرنے کی ضرورت ہے جو support یہاں پہ موجود ہے اس حوالے سے آپ کچھ بھی کہنا چاہیں دیکھیں میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس دفعہ ہمیں پاکستان کی government سے بہت اچھا response ملائے اور انہوں نے بہت honor کیا ہے ہمارے بچوں کو جو جیتے ہیں ان کو آ کے ایک ایک اماؤن دیا ہے as a token of appreciation لیکن ایسی causes میں جتنے لوگ آگے آئیں جتنے آپ کو فنڈ ملے ان بچوں کا ہی فائدہ ہے ابھی وہ نورمل جوتے پہنتے جب آپ کے فنڈ ملیں گے شاید نائکی کے جوتے پہنے جتنے بھی لوگ آ سکتے ہیں آگے آئیں اور اچھی اچھی کاؤز اچھے نائے امیزنگ کام ہونے پاکستان میں تو مبارک بات کے مستحق ہیں ہی ٹیم بھی مستحق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس بھی اتنے ہی مستحق ہیں مبارک بات کے کیونکہ ان کی سپورٹ ان کی افرٹ ہم ابھی سٹوڈیوز میں ہی دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جینب کی مدر ہمارے آس پاس نظر آرہی ہیں اس کی فیملی ہے اس طرح کے کئی ایسے پلیئرز ہیں جن کی فیملیز ان کو سپورٹ کرتی ہیں ان کے پیرنٹس ساتھ آتے ہیں ان کو لے کر جاتے ہیں اور بچے کو بچے کو دینا ہے سب کے لئے ایک بیسج بھی ایس کے اندر کہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے ہمیں میمویل آپ سے گفتگو کر رہے تھے آپ نے ویسے لائیو دیکھ لیے ہوگا ہمیں ہمارے دو اور گیس بھی جوئن کر چکے ہیں ہیدر احمد پاور لفٹنگ کے اندر دو سلور دو برانز میڈل جیتے ہیدر ویلکم ٹو سٹوڈیوز تینکی ویمچہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وحید احمد بھی جوئن کر چکے ہیں جو کہ کوچ ہیں اور وحید کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں وحید آپ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں تینکی فور جوئننگ ٹائم چونکہ تھوڑا شارٹ ہے تو میں کھوکلی چاہوں گا آپ کی پارٹیسپیشن ہو تھوڑا سا بتائیے کیسے ایکسپیئنس آپ کا رہا اور ان پٹیکلر آپ کا ہیدر کے ساتھ ہمیں بریک لینی ہے ہم بریک کے باپس آتے ہیں ہیدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ وحید بھی ہیں ان سے ہم بات بھی کریں گے مزید ان کی ایکسپیئنسز کو بھی جانیں گے ایک ملتے ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیں گے ایک شویس ہو ویلکم بیک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہماری بات ہو رہی ہے بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں وحید احمد اور ہیدر احمد نے جوئن کیا تھا سٹوڈیوز لاہور کے اندر بغیر کسی توقف کے چونکہ وقت کی کمی ہے تو وحید ایز آواز پیفور دی بریک کیسا ایکسپیئرنس آئیو ہیدر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ دو برانز دو سلور جیت کے آئے کیسا تجربہ سب سے پہلے اور ہمارے در سے بھی بات کرتے ہیں شکر رہ در آقا کہ یہ بہت زیادہ سجربہ ہے پاکستان کو پیزینٹ کرنا ایک بہت فرقی بات ہے اور اللہ اللہ سیکنڈ ٹائم مجھے یہ توفیک ملیا ہے کہ میں نے پاکستان کو پیزینٹ کیا برل گیمز میں تو یہ جو خوشی ہے یہ جو احساس ہے تو الفاظ مدھا بیانا ہی نہیں کرتا ہے میں اگر کبھی محقہ ملے ہیں ہم آپ کو دکھائیں بیفور اور آفر کی جو جنی ہے بہت ہوتا ہے جب لوگ سٹارٹ لیتے ہیں لیکن وہ خوشی جب ہم ان کو وکٹری سینڈ پر دیکھتے ہیں تو وہ جتنی بھی تفنیس ہے وہ ساری ختم گیا بھول جاتے ہیں وہ سر خوشی ڈبل ہو جاتی ہے اچھا تو یہ بتائیں حیدر آپ جیت کے آئے ہیں اور اتنا زبدست جیت کے آئے ہیں آپ نے دو سلور دو برانز میٹل جیتے ہیں کتنا سخت مقابلہ تھا سمائل تو چکھ رہے ہیں خوش کتنے ہیں بہت بڑا مقابلہ تھا بہت بڑا مقابلہ تھا بہت اللہ کا شکر ہمارے کامیابی سے چار گول میڈے حاصل کر لیے پاور لیفٹنگ میں آرے بہت زبدست تو مشکل ہوتی تھی ٹریننگ کیسی کرتے تھے بہت بھاری بھاری وزن اٹھانا پڑتے ہیں اتنا بھاری اٹھانا پڑتے ہیں ابھی مجھے کسی نہیں کہا کہ ہیدر ہمیں دکھائیں کیسے اٹھاتے تھے زرہ بتائیے یہ چیز کمال 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 بھئی بہت زبدست ایدر بہت اچھا لگ رہے ہیں ایک بات زینب بہت چپے میں زینب سے کھار سوال کرتے ہیں زینب آپ نے مجھے بتانے کہ آپ کتنا ٹائم سائکلنگ کرتے ہیں کہاں جاتی ہیں سائکلنگ کرنے دو دفہ دو دفہ کرتے ہیں اور کھاں جاتی ہیں لورنس گارڈن میں کرتے ہیں کتنا ٹائم کرتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے 5 منٹس 5 منٹس نئی نئی آپ 5 منٹس ہی 5 آرز کرتی ہوں گی مجھے لگتا ہے آپ بھول گئے آپ اتنی آپ اتنی زیادہ کرتی ہیں آپ بھول گئے کہ آپ کتنی کرتی ہیں نا 5 آرز کرتی ہیں نا چلے جی چونکہ وقت کی کمی ہے میں چاہتا ہوں جلدی سے زر آپ دوبارہ سے ایک تفتہ چونکہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے پلیئر سے ملاقات بھی کر لی ایٹھنگ در یو لائک تو مینشن آپ چونکہ ڈیریکٹر ہیں آپ گیم کو بھی سمجھتے ہیں اور وسائل اور مسائل کا جو توازوں نے اس کو بھی سمجھتے ہیں آپ کچھ بھی ایٹھ کرنا چاہیں تاہا جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یو نو ٹو میک شور کہ اس طرح کی گیمز ہوتے رہیں ویوو وان کہ آپ لوگ اسی طرح میں سپورٹ کریں اینڈ میں میں سب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا سپیشلی سکولز ان کے کوچز ہمارے جو سٹاف ہیں ایوریون ہس برکت ریلی ہارڈ اور جب اس طرح کی اپریسیشن ملتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر جو مین سٹیم سوسائیٹی ہے وہ ہمیں اسی طریقے سے سپورٹ کرے ہمارے فیس بک پہ جائے ہمارے انسٹرگرام پہ جائے ہمیں فالو کرے اور میک شور کہ اس کو جتنا ہم آگے تک انفرمیشن آگے بھیج سکتے ہیں اتنا اچھا ہے مطاہر صاحب آپ بھی کچھ آٹ کرنا چاہیں اس ایکٹیوٹی کو لے کے بڑا اچھا تاہا نے میسیج دیا کہ اس کو پرموٹ مزید کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں کو جہاں پتا ہے ابھی چند پلیورز میڈلز لے کر آئے ہیں اسی کے قریب میڈلز ہیں اس کے بعد اور بھی اگر پارٹیسپیشن ہوتی ہے تو اینیسینگ یو وانٹ ٹو ایڈ ماشاءاللہ بڑی خوش ہوئی ہے کہ بچے نے بڑی محنت کی ہے ان کے کوچز نے ان کے والدین نے اور سپیشلی سپیشل اولمپکس نے ان کے ساتھ بڑا اچھا تاون کیا جس کے ویسے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا اور فرس ٹائم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسی میڈل لے کے آئے ہیں تو بڑی اچیومنٹ ہے اگر آپ لوگ ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے ٹی وی چینلز اور میڈیا سپیشلی میں اس لیے کہوں گا کہ دیکھیں جب آپ لوگ ہمیں پرموٹ کریں گے تو لوگوں کو اویرنیس آئے گی کہ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ آ رہا ہے ورنہ ہم جو مردی کر لیں اگر آپ لوگ ہمیں سٹیم لائن پر نہیں لیں گے تو لوگوں کو پتا نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا اچیومنٹ حاصل کی ہے تو میں بہت شکریہ اضاف کرتا ہوں ہمارا ہماری اونر کی بات ہے ان بچوں کو پرموٹ کیا ان کے والدین کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ وہ ان کو ٹی وی پر جب دیکھتے ہیں تو ان کی جو محنت ہے نا وہ ان کو نظر آتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس بہت مہمان آتے ہیں مطاہر صاحب ہمارے پاس آج موجود ہیں ہمیں اسے اور اچھا زیادہ نہیں لگ سکتا کہ ان لوگوں کو نہ صرف ایک زبردست طریقے سے معاشرے کا حصہ بنایا ہے اسوسییشن نے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو آؤٹسٹینڈنگ پروف کیا ہے کہ we are the best تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ویسے اگر مطاہر بھائی میں آپ سے یہ پوچھوں کھیل تو ان کی خصوصیت ہے کسی پلیئر کی اور کوئی سی کوالٹی جو آپ ہمیں بتانا چاہیں یا کوئی بہت سرارتی ہو کچھ سکلز بھی تو ہوتی ہیں کچھ بتانا چاہے آپ ہمیں اچھا یہ ہم لوگ نا ویسے فیل کرتے ہیں کہ جیسے یہ ہے لیکن آپ دیکھیں ان کے ساتھ جب رہیں گے تو کچھ ٹائم کے بعد وہ لوگ اتنا گل مل جاتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ یقین کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ پس میں ان کا کھیل پیار محبت اور شرارتیں وہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ زندگی میں یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں بلکل شرارتی تو بڑا اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ محنت کرنا ہے ان کے ساتھ رہنا لہار سٹوڈیو میں بھی چونکہ وائی موجود ہیں باتائیں کوئی شرارتی ہے آپ کے اس کرو میں زینب خود پہنی ہے ہمیں گانا بھی گاتی ہیں گانے گاتی ہیں کچھ سنائے ہمیں دل دل پاکستان جلدی سے جان جان باکستان جان جان باکستان جان جان باکستان جان جان باکستان تینکیو ویری مچ آپ سب مہمانوں کا کہ آپ لوگ ہمارے شوک کا حصہ بنے اچھ این آنر ہمیں دل سے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر پائیں آپ لوگوں کی اچھیومنٹس کو دنیا کو دکھا پائیں اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی سی طرح سے کامیابیاں دیے اور ہم چاہیں گے ان دل اند تمام جو ہمارے اتھلیٹس ہیں اور لوگ ہیں پاکستان زندہ باد آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل ٹک اپ ویڈیو ایرسیل اللہ حافظ